بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک صاحب شکایت کرنے لگے کہ میرے بچے میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے اس طریقے سے اکثر لوگ اس بات کے شکایت کرتے ہیں اپنے بچوں سے لے کا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دو دوستوں کے علاوہ اکثر لوگ میرے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھتے اس طرح میرے فلانے دوست کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے توجہ چاہتے ہیں لوگ آپ سے ریسپانس چاہتے ہیں آپ کے بچے بھی آپ سے ریسپانس چاہتے ہیں آپ کا بچے آپ کے پاس آتا ہے آپ کو جو ہے اپنے اس کو اسکول کے اندر سٹار بھی ملا ہے سمپل کسی کام کے اوپر تعریف کی تعریف کا good ملا ہے excellent ملا ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو بچہ آپ سے اس سے زیادہ expect کرتا ہے آپ اس کو گلے لگائیں اس کو تعریف کریں چند سیکنڈ لگا کے وہ پڑھیں اچھا آپ نے یہ لکھا تھا یہ تو آپ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے یہ تو اور بھی اچھا ہونا چاہیے تھا تو آپ اس طرح جب ان سے کی باتوں میں توجہ دینا شروع کریں گے آپ لوگوں کی باتوں کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے کوئی شخص آپ کو شیئر سناتا ہے آپ نے پہلے سے شیئر سن رکھا ہے تو آپ نے بولا اچھا ہاں ٹھیک ہے کوئی اس طرح سے وہ سچارہ داد کا وصول کرنا چاہ رہا تھا کوئی شخص آپ کو لطیفہ سناتا ہے آپ نے لطیفہ سنا ہوا ہے آپ کو ہسی نہیں آتی ہے تو آپ جو ہے ملکل سی ایس ہو کے بیٹھتے ہیں ہاں ملکل وہ شخص ایکسپیکٹ کرنا تھا کہ آپ اس سے زیادہ اس کے اپٹی شیئر کریں تب ہی وہ آپ کے پاس نیکس ٹائم بیٹھنا پسند کرے گا اپنی باتیں دوبارہ شیئر کرنا شروع کرے گا اوہ لطیفہ سنائے گا ایک واقعہ آتا ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ واللہ ایک آدمی مجھے حدیث سناتا ہے جسے میں نے اس کے جنم لینے سے پہلے سن رکھا ہوتا ہے یعنی میں اسی حدیث جو پہلے سے جانتے ہیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے سن رکھا ہوتا ہے لیکن میں اس سے حدیث یوں سن لیتا ہوں جسے پہلی بار سن رہا ہوں تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو آپ کو کوئی بات کوئی اپنے گھر کی پرسن کوئی بات بتائے آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہے تو یہ نہیں کریں کہ بھلے کتنی بھی بورنگ بات ہو اس کو اگنور نہیں کریں اس کسی بھی انسان کے لیے اس کی کہیں کہیں بات سب سے زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے آپ کے لیے بھلے کتنی بھی زیادہ بور کرنے والی ہو تو اس کی بات کو اہمیت دیں اس کی بات گھوڑ سے سنیں توجہ دیں دوسروں کے لطیقے اور ہسنا شروع کریں کوئی بچے اپنے کوئی آدھ کسی دوست کی گھر پر جاتے ہیں وہ شخص اپنے بچے کو سامنے لے کر آتا ہے آپ سے بلتا ہے کیسا ہے میرا بیٹا تو آپ بلتا ہے ہاں اچھا ہے اللہ تعالی اس کو نیک بنا ہے وہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں اس کے ساتھ جو ہے چند باتیں کریں تو آپ کے دوست کے دل میں آپ کی عزت اور بڑھے گی کہ جس چیز سے وہ جس بچے سے آپ کا دوست محبت کرتا ہے اگر آپ اس سے محبت کرا ہوئی اپنائیں گے تو آپ کا دوست بھی آپ سے اور محبت کرنے لگے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بزاہیں لیکن ان کی بہت زیادہ ہمیتیں ایک دوسرے کے دلوں میں جگہ بنانے میں آپ کے ایک دوسرے سے کمیونکیشن بہتر کرنے میں اس کی بڑی ہمیتیں تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائیں ہم سب کو اچھے سے ایک دوسرے سے معاملات کرنے والا ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ